ایک اور مہتپور خبر اگر آپ ہیلتھ انشورنس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری خبر ہے ایک اکٹوبر سے ہیلتھ انشورنس پالیسی میں بڑے بدلاؤں ہونے جا رہے ہیں یہ بدلاؤں کیا ہیں اور اس کا آپ کو کیا فائدہ مل سکتا ہے یہ ڈیٹیل میں بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے ہمارے سمباداتا انوراک شاہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انوراک بتائیے ایک اکٹوبر سے ہیلتھ انشورنس میں کیا بڑے بدلاؤں ہونے جا رہے ہیں ایک اکٹوبر سے ہیلتھ انشورنس کا سوروپ جو ہے وہ بدلتا ہوا دکھے گا اور ابھی تک جو بیماریاں ہیلتھ انشورنس کے دائرے سے باہر رہتی تھی اس کا کوریز انشورنس کمپنیوں کو ایک سمان طریقے سے دینا ہوگا نیورو سمبادت وکاروں سے لے کر جو مینٹل ڈیسورڈر جیسی بیماریاں ہیں یہ جو ہے اب ہیلتھ انشورنس کے دیرے کوریز کی جا سکے گی تو سواباوک ہے جو بیماریاں ابھی کوریز میں نہیں تھی اور ان کا کوریز دینے پر کہیں نہ کہیں جیادہ تر جو پولیسیز ہے وہاں پر جو پریمیم ہے ایکسپرٹس کے مطابق 5 سے 20% تک بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ پری ایکزیسٹنگ ڈیزیز پری ایکزیسٹنگ ڈیزیز کا جو پیمانہ ہے جب آپ پولیسی لینے جا رہے ہیں اور اس سے 48 مہینے پہلے تک اگر کسی ڈاکٹر نے وہ بیماری بتائی ہے تو پری ایکزیسٹنگ ڈیزیز کے طور پر دیکھی جائے گی اس کے علاوہ پولیسی لینے کے 3 مہینے بعد تک بھی اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اسے پری ایکزیسٹنگ ڈیزیز کے طور پر دیکھا جائے گا اگر کوئی جو گراہک ہے پولیسی اولڈر ہے 8 سال تک لگاتار اپنا پریمیم بھرتا ہے تو انشورنس کمپنی اس کا کلیم ہے کسی بھی کلوز کو یا پھر کسی بھی کمی کے طور پر کھاری نہیں کر سکتی 8 سال بعد پولیسی کی ڈیٹیلز پر جو ہے پندربیچار نہیں ہو سکتا ایک اور جو بڑا بدلاف دیکھنے کو ملے گا وہ ہے انوپات میں جو کلیم کے دوران کٹوتی کی جاتی تھی اسوسیٹ میڈیکل چارجز کے روپ میں تو اس میں اب فارمیسوٹیکل چارجز سے لے کر ڈائیگنوسٹک چارجز جو ہے وہ اسوسیٹ میڈیکل چارجز کے روپ میں نہیں مانے جائیں گے تو گراہکوں کو جب زیادہ رینٹ کا جو کمرہ لے لیتے تھے اور اس کے بعد جو ان کے کلیم میں کٹوتی ہوتی تھی وہ کٹوتی نہیں ہوگی تو کلیم کے روپ میں آپ کو زیادہ پیسہ ملے گا اس کے علاوہ جو ٹیلی میڈیسن ہے اس کی جو منجوری ہے ہر پولیسی میں مانی جائے گی یعنی ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے اور ٹریٹمنٹ کے بعد اگر آپ آن لائن جاریے